دیتے ہیں کہ وفاق نے آئندہ انتخابات کے لیے اٹھارہ عرب روپے جواری کر دی ہیں الیکشن کمیشن کو وفاق کی جانب سے اٹھارہ عرب موصول ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کو پری الیکشن اخراجات کی مد میں رخم فرام کی گئی ہے پانجام اور کے پی الیکشن میں رخم استعمال کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے عقیل احمد سے مزید بات کرتے ہیں جی عقیل آگاہ کیجئے گا ملکل الیکشن کمیشن کی جانب سے جو آئندہ انتخابات ہیں ان پر اخراجات کی مد میں وفاقی حکومت سے سنتالیس عرب روپے کے اخراجات الیکشن کمیشن کی جانب سے مانگے گئے تھے گئے تھے تو اب ارب پر وفاقی حکومت کی جانب سے اٹھارہ عرب روپے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو جاری کر دیئے گئے ہیں ذرائع الیکشن کمیشن کا یہ بتانا ہے کہ جو پنجاب خیبر پختون خواہ کے اسمبلیوں کے انتخابات ہونے ہیں یہ رقم اس مد میں استعمال کی جائے گی الیکشن کمیشن اس حوالے سے جو ہے وہ تخمینہ پہلے ہی تیار کر چکا ہے کہ جو پنجاب میں جو انتخابات ہوں گے اسمبلی میں اس پر تین ارب تین کروڑ روپے کے اخراجات آئیں گے جبکہ کیپی اسمبلی کے اخراجات کا بھی تخمینہ لگایا جا رہا ہے تو اب جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو اس مد میں رقم محصول ہو چکی ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے جو کیپی اور پنجاب کی اسمبلیوں کے انتخابات سے پہلے گرانے کا معاملہ ہے تو اس پر دوبارہ وفاقی حکومت کو خط نکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور ذرائع الیکشن کمیشن کا یہ بتانا ہے کہ سباہی اسمبلیوں کے انتخابات یہ تمام تر اخراجات کی تفصیلات سامنے آگئی ہیں بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لئے ایک اور خبر دیں گے آپ کو لہور ڈیفنس کا نجی سکول جہاں پر طالبہ پر تشدد کا واقعہ حمائمہ قیسرہ جنت ملک اور کائنات